دیکھو ہمارے یہاں سے جو بربری جائے گی انشاءاللہ بڑیہ صاحب سطری ہیلڈی بکری جائے گی ایک سے ڈیڑھ سال کی دو سے تین مہینے کی لوڈ ایٹ گیاون اس کی ساڑھے چھے ہزار سے لے کے ساڑھے سات ہزار تک کی ریڈ اور چالیس سے پچاس پہ ٹرائنسپورٹ فری 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 اور جو بولیں گے انشاءاللہ وہ کریں گے ایک دم بھائیٹ ہے پنک ہے اور یہ دو دانت ہے آپ کے چینل کے مادیہم سے اگر کوئی بھائی دیکھیں گے بھائی ٹرین اس کو ایسپورٹ پہنچا دیں گے سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا آپ کا بھی بہت سواگت ہے نیراج بھائی نمشکار بہت دن کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے میرا پتا ہے سبھی کسان بھائیوں کو سبھی فارمروں کو یہاں کسی جونسی بھی جگہ سے ہیں یوپی اتر پردیش جلا مطرہ کسو بھرے این ایش ٹو آئی بے پہ میرا فارم ہے جو عمران بھائی آپ بہت لمبے سمیسے اس فیلڈ میں ہے بھکری پالان کی بے افسائے کو بہت لمبے سمیسے کر رہے ہیں تو جو لوگ آج کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ کو ویڈیو کو بعدے سن رہے ہیں اگر وہ بھکری پالان کی بے افسائے میں آنا چاہتے ہوں تو وہ جانا پسند کریں گے بھائی کون کون سے نسل پر آپ کام کرتے ہیں دیکھو ہمارے یہاں پر جو ہے بربری ہے اور سروی ہے ہاں زیادہ در جہی ہے اور بیٹل بھی ملے گی جمنا پاری ہے جکھرانہ ہے سروی سوجات اور کوٹا کرولی یہ آٹھ دس نسل پر بریٹ پر ہمارا کام رہتا ہے لگ بھک سب ہی نسل پر آپ کام کرتے ہیں بلکل بلکل ابھی آپ کے پھارم میں کون کون سی نسل کی بکری موجود ہے آج کے ویڈیو میں آپ کے میں ہے بربری کا ہے اور جکھرانہ پر ہے یعنی کہ چھوٹے قد کی بکری ہے ایک مدھے مکار کی بکری بربری اور جکھرانہ کی جانکاری آج کے بڑی میں آپ دینے والے ہیں بلکل اگر بربری کی بات کریں سر تو بہت سارے ویڈیو ہم نے بھی بنایا ہے کہا جائے ہنڈر پرسنٹ بربری تو وہ مل نہیں پاتی ہے تو آپ کیاں سے جو لوگ پرسنٹ کریں گے کیا وہ ہنڈر پرسنٹ ملے گا یا کیا رہے گا اس کا پرسنٹس وہ بتا دیجئے تو وہ ہمارے یہاں سے جو بربری جائے گی انشاءاللہ بڑیہ ساب ستری ہنڈی بکری جائے گی ایک سے ڈیڑھ سال کی جو بکری پرسنٹس یا پیوٹی اس کا یہ رہے گا قریب ایٹی سے نائنٹی ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ تو ہنڈر پرسنٹ کیوں نہیں مل پا رہا ہے ہنڈرین پرسنٹ تھوڑا کیا ہے کہ جو کسان بھائی ہیں جو فارمر ہیں تھوڑا میل فی میل کا تھوڑا کروسنگ ہو جاتا اس لیے تھوڑا بچہ جو ہے جو لوگ بروری کی فارمنگ کرنا چاہے تو اگر آپ سے وہ سمپرک کریں گے تو اسیسے نبے پرتیشات پیوٹی والا دے دیں گے ان کو بلکل بلکل تو بروری کی بات ہو رہی ہے تو اس میں جو قیمت ہوگی سر وہ کیا آپ کے یہاں رہے گا ہمارے یہاں سے بروری کی یہ قیمت ہے ایک سے ڈیڑھ سال کی دو سے تین مہینے کی لوڈیٹ گیاون اس کی ساڑھے چھے ہزار سے لے کے ساڑھے ساتھ ہزار تک کی ریٹ ہے اپنے تو ریٹ بتا دیا کہ ساڑھے چھو سے ساڑھے ساتھ ہزار کے بچ میں ایک بکڑی ہمارے بھائیوں کو ہمارے کسان بھائیوں کو آپ کو پلکل کر دیں گے تو بھائی کیسا ہوگا وہ تو دکھا دیجئے آپ کو دکھا دیں انشاءاللہ یہ یہ کتنا ہوئی عمر کتنا ہے اس کی عوید دس مہینے کی دو داتھ میں یہ پٹھیا ہے وزن کتنا ہوگا سر وزن اس کا ٹونٹی بیس کے جی بیس کے جی ہے کیا ریٹ یہ ملے گا یہ ساڑھے چھے سے ساڑھے ساتھ ہزار تک ہے دس مہینے سے پندرہ مہینے تک اور انشاءاللہ آپ کے چینر کے مادیم سے نیراج بھائی میں بولتا ہوں کہ عمران بربری گوٹ فارم پہ آئے جس کسی کسان بھائی کو دس پندرہ بیس جانبر چاہیے وہ بھی مل سکتے ہیں اور چالیس سے پچاس پہ اور اپنے بادے پہ کھرے اترائیں گے یہ جو بروری کا بریڈر ہے اس کے مسئلے میں کچھ بتائیے سب اس کے بارے میں بتائیں گے یہ بالکل ایک دم بھائیٹ ہے پنک ہے اور یہ دو دانت ہے آپ کے چینر کے مادیم سے اگر کوئی بھائی دیکھیں گے اگر ان کو سپیسلی چاہیے تو انشاءاللہ بھائی ٹرین اس کو ایسپورٹ پہنچا دیں گے کیا قیمت اس کی لگے گی اس کی قیمت لگے گی بھائی صاحب ہمارے یہاں پہ بارہ یار پانچ سو روپے بارہ یار پانچ سو میں اپنے بھائیو کچھ بکڑی دکھائی ہمارے بھائیو کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھئے گیا بن بچی ہے ابھی دو سے تین مہینے کی گیا بن ہے دو تین مہینے کی گیا بن ہے یعنی پرینڈ بکڑی بھی ملد کریں گے گیا بن بھی ہے یہ کتنا عمر ہوگا اس کا عمر ہوگا یہ ابھی قریب بارے مہینے کی یہ دس مہینے کی وزن کتنا ہوگا سر وزن بیس سے پچیس کلو کاریٹ ہوگا اس کا چھے ہزار سے ساڑھے شہ ساڑھے 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 ساتھ تک اسی کے بیچ میں آئے گا اسی کے بیچ میں آئے گا اس کی عمر ہے ڈیڑھ سال کی مہینے کی گیا بن ہے وزن کاریب اس کا 30 ہے ساڑھے ساتھ میں دیں گے ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ میں ساڑھے ساتھ میں ساڑھے ساتھ میں مل جائے گا تیس میں تیس کلو کی وکڑی آپ سارے ساتھ میں کشید دیں گے کلو ہے کلت نہیں نہیں انشاءاللہ جو بولیں گے وہ کریں گے اور اپنے بادے پر انشاءاللہ نیراج بھائی آپ کے چینل کے ماتے ہم سے بولتا ہوں آئیں بیار سے بنگال سے یہاں کہیں سے بھی لے کے جائیں عمران بربری گوٹ پارم پہ ہمارے کمنٹ کرتے ہیں بارم تک پہنچا کے دے گا چلی آپ جکرانہ دکھائیے جکرانہ دکھاتا انہوں نے اس ایریا میں آپ نے جکرانہ کو رکھا جکرانہ آجے پانچ پی سیمپل کے طور پر مغائے ہیں انہوں نے یہ جا رہے ہیں اس میں دو فیمیل ہیں اور تین میل ہیں سر اگر میل کی بات کر رہے تو اس کی کیا قیمت ہے اور فیمیل کی کیا قیمت ہے سر ساب جو جو پٹھ ہے جو جوالی اور جوالی جو پٹھ ہے مانگے وہ رہی لغبک سبھی ایک عمر کے ہیں سر یہ ایک عمر کے ہیں پر جو دس مہینے کا ہے وہ دس ہیار میں ہے اور ایک سے ڈیڑھ سال میں وہ پندرہ ہیار میں میل اس کا گری بیس ہیار کے لمسہ میں چلی آپ کی سر پہچان کیا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ اس کا بلیک کلر ہوتا ہے پورا اور اس کا موں تھوڑا سا ایسا سپید ہے سپوٹی ہوتا ہے سپوٹی ہوتا ہے سپوٹ ہوتا ہے یہ ہی سکی پہچان ہے یہ بکرا ہے یہ بکرا ہے تو اس کی کیا کیمت رہنے والی ہے اس کی بارہ آزار روپے اس کی بارہ آزار روپے اس کی عمر ابھی ایسی آٹھ مہینے کی ہے آٹھ مہینے کے وزن کتنا ہوگا اس کا قریب ٹونٹی ہے بیس بیس کلو کا وزن ہے یہ کس کیمت میں ہمارے باہی کپل روپے میں یہ تو ضرب ہے اتنا کم کہے دے رہے ہیں سر کچھ گلت دے رہے ہیں کیا لوگوں بلکل گلت نہیں ہے جو ریٹ ہے ہول سیل کا توکہ ریٹ میرا یہ ہی ہے یعنی کہ آپ کا ہول سیل کا ریٹ ہے ہاں جی بلکل ساڑھے چھے سے لے کے ساڑھے ساتھ ایار تا یعنی کہ ایک سال سے ساوہ سال کی بکڑی جو ہوگی آپ کے ہاں اس کا وزن کیا ہوگا وزن بربری کا یہ ہی ہے بیس سے پچیس کل ہوگا چھو سے ساڑھے ساتھ کے بیچ میں آپ دے دیں گے بلکل دیں گے تو کہاں کہاں دے گے آپ ہم آل انڈیا سپلائی اور آپ کے چینر کے مادہم سے ہم ایک کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے جو جانبر جائیں گے چالیس سے پچاس پہ ٹرائنسپورٹ فری جو چارج ہوگا وہ ہماری گاڑی چھوڑ کے آئے گی ہمارے فارم سے اور سامنے والے کے فارم پر ریٹ وہی رہے گا ریٹ وہی رہے گا جو یہاں پہ جو ریٹ لے رہا ہے چھے ہزار ساڑھے 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 تک وہی ریٹ دیں گے پہنچانے کے بعد پہنچ ہے یہ ہماری ریٹ پہنچ پھر 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 یہ بتا یہ ہر کسی کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ پچاس بکڑی لے جائے ہم دے رہے ہیں ہم دے رہے ہیں نیراج بھائی پچاس بکڑی ہر کسی کے بس کی بات تو نہیں ہے پچاس بھی تو دینا پڑے گا اگر کوئی بھائی شروع کریں گے دس سے پندرہ سے بیس شروع کریں گے وہ دس پندرہ بیس لینا چاہیں تو ٹرانسپورٹ ان کا ہے ہمارا نہیں جو بات ہے کلیٹی بولیں گے اس میں جھوٹ نہیں بولیں گے آپ نے پہلے بھی ہمارے ویڈیو کیے ہیں سوٹ اگر ہمارے آپ کے چینل پہ ہمارے بھام کی طرف سے کوئی اگر کمنٹ آیا تو بتائیے آپ سکایت تو نہیں آیا ہے اب بات کرتے ہیں سر جکھرانہ کے کافی مہنگی بریڈ آتی ہے سر چھوٹا سا جگہ ہے وہیں پر جکھرانہ پائی جاتی ہے پورے بھارت میں اس کو پاننے والے سوکینوں کے کمی نہیں ہے ہر کوئی چاہتا کہ ہمارے فارم میں ایک دو کی سنگھی جکھرانہ جوروڑ ہو تو پٹھ ہیں ان کا ریٹ رہے گا دس جار روپے کا اور ایک سے ڈیڑھ سال والی ہے گیاونے لوڈیٹ بکری ہے اس کا ریٹ رہے گا پندرہ جار روپے کا دس سے لگر کے پندرہ کے بیچ میں ان کو مل جائے مل کے پہ زیادہ رکھی جاتی ہے دودھ پہ اس کی خاصیت کیا ہے جکھرانہ نسل خاصیت دودھ ہے اس کا دودھ اچھا دیتی ہے بکری جکھرانہ نسل سال میں کتنے وار بچے دے کتنا دودھ دیتی ہو بار دیتی ہے اور دو سہ دودھ دیتی ہے مینک بچے دیتی ہے دو دو بچے دیتی ہے دو دو دے دیکھو بہت وہ بہت بڑی سارے سکایتیں ایسے بھی آتی ہے pork jaki قام می دونے نہیں زیادہ مو جو صغر corr بار میں دو بچے جانبار ایسا بھی ہوتا ہے نہیں بھی بیاتا ہے بہلا ہو جاتا ہے وہ جیسے کی باپسی ہو جاتا ہے پھر بیاتا نہیں ہے تو وہ سیکنڈ بالی جانبار ہیں جو ایک بار بچے دے چکی ہو جن چکی ہو وہ جانبار نے بہت سارے ایسے بھی کسان ہے جو بلکل ہی نئے اس پیل میں آ رہے ہیں کچھ لوگ نئے پڑھانے ہیں تو تو جانکار ہیں تو وہ تو مینٹین کر لیں گے بلکل جی رہے ہیں بلکل جی رہے ہیں کچھ نہیں جانتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے ہاں پر ٹریننگ کی بھی سبتہ ہے ٹریننگ بھی دلوائیں گے اور ان کو بکری بھی دیں گے اور فل ان کو گائٹ کریں گے آپ کے چینر کے مادہم سے کبھی بھی اگر وہ بکری لینا چاہیں تو کسی کے چکر میں نہ پڑھیں سہم آئیں اور انشاءاللہ دیکھیں دیکھ بال کر کے سمجھ کے بہت اچھے سے سوچ کے جب بکری فارم ڈالیں اپنا اور ہمارا جو بکری کا کام ہے وہ در پینی کا پستینی کام ہے دادے لائی ساتھ پینی سے کیونکہ ہمارے دادا جو ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ساتھ پینی کا کام ہے تو ہمارا ساتھ پینی کے کام ہے اور انشاءاللہ جس کسی بھائی کو اگر جانبر چاہیے عمران بربری گھوٹ فارم یو پی اتر پردیج جلا مطرہ قصبہ پر ہے این ایس ٹو آئی بے فون نمبر ہے میرا نائن ون فون نائن ٹو ایٹ سکھ تری ٹو پور دوسرا نمبر ہے میرا نائن سیون سکس ون سکس ون فور سکس ایڈ ون اور آپ کے چینر کے مادہم سے میں سب کسان بھائیوں کو اور فارمروں کو یہاں سے بھی ہو کوئی سے بھی پرانتوں سے ہو انشاءاللہ ٹرائنسپورٹ پھری 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 چلی اس سے پچاس پہ ہمارے بیہار میں بہت سارے لوگ بلک بنگال بکری کی فارویں کرتے ہیں اور ان کی اچھا رہتی ہے بھائی کہ ہمارے پھارا میں بلک بنگال بکری ہے تو بیڈر کے روپ میں ہم جاکھرانل نسل کا بکڑا رکھیں تو ایسے میں اگر ایک دو سنکھیا میں اگر آپ کیسے بیڈر لینا چاہے تو کیا طریقہ ہے ایک دو کیسے بیڈر یا ایک دو کیسے بھکڑی آپ کے آپ سے لینا چاہے تو کیسے آپ کی یہاں سے پرسیس کریں گے ان کو بائی ٹرین پہنچا دیں گے اگر ان کے پاس بلک بنگال بکری ہے تو جکرانہ بیڈر دیں گے بیٹل دیں گے اور اگر بربرا لینا چاہے تو بربرا اسے بھی کروا سکتے ہیں بائی ٹرین پہنچا دیں گے جانبر ویڈیو کالنگ پہ دکھا دیں گے فوٹو ڈال دیں گے جب ان کو ہمارا ہو جائے گا سودا ان کو پہنچا دیں گے ان کی جگہ تو آپ کے یہاں سے کوئی پرسیس کریں گے تو ٹوکن منی بھی دینا پڑے گا یا تو یا ایڈبانس دینا پڑے گا آرڈر دینا چاہے یہ کہیں کہ ہمارے ہاں ہم کو ٹائم نہیں یہاں پہنچا دیں تو وہ ٹوکن ڈال دیں جو پیمنٹ ہے بھاگی اپنے اوڈر کی طرف کر دیں یہاں سے جانبر ان کے یہاں پہنچ جائیں کوئی دکت نہیں اور آ کے سمجھ کے بہت اچھے سے لے جائیں سمجھ کے بڑی ہے جانبر چھانٹ کے سیلیکشن کر کے جو یہاں پڑ آئیں گے تو آپ چھانٹنے کا بھی موقع دیں گے ان کو بلکل دیں گے ان کی حساب سے بکری دیں گے ان کو چوائس ان کا ریٹ ہمارا چوائس ان کا رہے گا بھائی جو آپ کے ہاں سے بکری لے کر جائیں گے تو شروع میں تو کوئی دکت ہوتا نہیں ہے ڈس پانرہ دن کے بعد سردی خانسی بھوکھار کلائیمٹ چینج ہونے کے بزرے سے ہو جاتا ہے تو ویسی سی تھی ہمارے کسان بھائی کیا کریں گے دو کوئی ایسا ہے جب جانبر یہاں سے جائیں گے تو وہاں پہ اپنے یہاں پہ لے آ کے اچھے سے ان کی دیکھ ریک کریں کھانے پینے کے برطن کی کریں اس کی جگہ کی ساپ سپائی سے اچھے سے رکھیں پیٹ بھر کے بھوجن دیں اور جانبروں کو ٹائم دیں جس سے کی موٹی لیٹی کم ہوگی اگر دھیان نہیں دیں گے لیبر پہ چھوڑ دیں گے تو موٹی لیٹی کا چانس رہے گا بکری پالن میں آپ کوئی بھی وقتی اترے تو لیبر کے بھروس سے نہ اترے خود سے کرنا پڑے گا اپنے آج سے تھوڑا اپنی دیکھ ریک بھی رکھیں وہ سامنے یہاں سے جب جانبر لے جائیں تو پیٹ کے کنوں کی دبا آتی ہے لیجن پیرا کون وہ پھلایں اس کے بعد میں دو چار دن کے بعد بیکسینیشن کر دیں پی پی آر کا موسم کے حساب سے اگر برساد ہے ایف ایم ڈی ایچ اے سے سردی ہے تو ایٹی کا ہے اور گرمی ہے تو اپنا یہ پی آر کا لگا دیں کوئی دکت نہیں پھر کوئی دکت نہیں ہونے بہت 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 اچھی جنکاری آپ کے دوارہ میری ہمارے کسان بندروں کو بلکو صاحب نیراج بھائی آپ کا بہت بہت دنواد آپ ہمارے فارم پہ آئے آپ کا بیلگام اور سبھی کسان بھائیوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کسی کسان بھائی کو اگر بکری چاہیے تو انشاءاللہ عمران بربری گھوٹ فارم پہ آئیں یو پی اتر پر دے جلا مطرہ کسوہ فرہ این ایش ٹو آئی بے موائل نمبر پھر میں دوارہ سے بتاتا ہوں نائن ون فور نائن ٹو ایٹ سکھ three two four nine seven six one four six eight one two zero اور چالیس سے پچاس پہ ٹرائنسپورٹ پھری بیار سے بنگال سے اڑیسہ سے آسام سے ہیدر آباد سے کاشمیر سے کنیا کماری تک کنیا کماری تک ٹرائنسپورٹ پھری 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 تو دوستو اپنے سنا عمران بھائی کے ساری باتوں کو اگر آپ کو پرشیج کرنی ہے بکڑی اچھی بکڑی پرشیج کرنی ہے اور سمسطی بکڑی پرشیج کرنی ہے تو عمران بھائی کا نمبر میں نے اسکرین پر ڈال دیا ہے ڈسکرپشن بوکس یہاں کمپلیٹ ڈیڈریس بھی رہے گا آپ یہاں پڑا کر کے وزیری بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ہی ساب سے یہاں خرداری کر کر سکتے ہیں اگر پسند آیا تو لیجئے نہیں پسند رہتا پھر کوئی پرولم نہیں ہے تو دوستو اس طرح کا اور بھی اپ ڈیٹ جاری رہیں گے تو بنے رہیے گا گروہ ماں اینڈیا ٹیٹ چینل کے ساتھ آپ تک خیار رکھیں اپنا ڈھانے بھائی